اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آپ سب کو سلطانہ بلوگ میں خوش آمدید جی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے میری روگویسٹ ہے کہ پلیز جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تو جو میری آج کی ویڈیو ہے وہ بڑی دلچسپ ہونے والی ہے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ پورٹکاسٹ پہ ہے جس کی میں آج پہلی اپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے میری حوصلہ پزائی کرنی ہے تو اس میں میں ایک ہماری بہت ہی مشہور شخصیت ان کو بلوارہی ہوں تو جن کا میں صبح سے بڑے بچے بیچینلی سے انتظار کر رہی ہوں بیچینلی سے انتظار کر رہی ہوں اور میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں ان سے ملنے کے لیے تو وہ مشہور شخصیت ابھی میں آپ کو ان سے ملواتی ہوں تو میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتی اور میں ان کو بلواتی ہوں تو ہماری جان ہماری شان ہماری آن عمران خان ہمارے ملک کے وزیراعظم عمران خان آج وہ میرے اس اپیسوڈ میں جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اگر کسی مشہور شخصیت کو ملنا چاہیں تو آپ نے پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ آج کی میری یہ پورٹکاسٹ آپ کو جی تو تشریف لا رہے ہیں ہمارے ملک کے پرائی منسٹر عمران خان اسلام علیکم خان صاحب کیسے ہیں آپ وآلیکم سلام میں ٹھیک ٹھا سنائے سلطانہ بیبیہ اللہ کا شکر ہے خان صاحب میں ٹھیک ہوں اور آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدوا یاکن استہین طبیعت اکثر اوقات لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میری طبیعت کیسی ہے طبیعت دیکھیں الحمدللہ اب بہتر ہے یہ ویسے نہیں ہے جب میں پہلے دن سیاست میں آیا تھا یا پہلے دن کرکٹ کے میدان میں آیا تھا جب میں اٹھانہ سال کا تھا جب میں نے ٹیبیو کیا تھا اور مجھے یاد ہے میں لہور میں سارے لوگ اس سے عمران خان بول رہتے ہیں عمران خان آج وہ سکور کرے گا لیکن میں اٹھو گیا پہلی بال میں تو یہ والی فیلنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہی فیلنگ ہے جب یہ پہلے دن میں نے سیاست میں آکر کرسی سنبھالی تھی جی خان صاحب تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک نیا پاکستان دوں گا وہ آپ نے نیا پاکستان ہمیں اس صورت میں دیا ہے کہ آپ نے اٹھا چینی ڈالیں اور کی یہ ساری چیزیں ایک عام انسان کی پہنچ سے دور کر دی ہیں تو آپ نے ہمیں کیا نیا پاکستان دیا ہے آپ نے تو نیا پاکستان کا بیڑے غرق کر دیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو کھراچے تحسین پیش کروں گا کہ یہ یاد رکھیں یہ آپ کا پہلا پاکست ہے اور میں آج پہلی دفعہ آپ کے پاکست میں مہمان رکزوزی آیا ہوں آپ کو خوشی ہونی چاہیے یہ یہ تبدیلی ہے کہ ملکہ وزیراعظم اس طرح آکے انٹرویو دیتا ہے کھلے عام کیا یہ مجھے بتایا آپ پہلے کیا یہ آپ کو پرانی کرمنٹ میں تھا یہ کیا یہ تبدیلی نہیں ہے کہ میں کھلے عام آتا ہوں اور اب اب چلتے ہیں اس پہ پیٹرول کی بات ہے دیکھیں دنیا اتنی مشکل سے گزہ رہی ہے یہ صرف میں نہیں کہہ رہا آپ کھول کے دیکھیں انٹرنیٹ ہر جگہ کا پوچھ لیں باہر جو پاکستانی ہے بچارے ہر جگہ مشکلات ہیں اور یہ مشکل وقت بھی ہے کووٹ کرائیس سے ہم گزرے ہیں کیا گزرے کیا پریویس گورنمنٹ گزری تھی اس طرح نہیں اور آپ دیکھیں کہ ہندوستان پنگلہ دیش ادھر دیکھیں پیٹرول کے پرائیسز کیا وہ کیا وہ ہم سے کم ہیں نہیں اور خان صاحب پہلے میری بار سنے ایک اور میں آپ کو ایک سیکنڈ آپ نے مجھے بلایا تو میں سن لے تو میں کہہ رہا تھا کہ تبدیلی کے بارے میں یہ ابھی اس طرح نہیں رہنا جو میں نے خواب دیکھی ہے اور انشاءاللہ اس کے تحت ہی ہونے جا رہا ہے اس کے تحت کیا ہونے جا رہا ہے خان صاحب اس کے تحت کیا ہونے جا رہا ہے؟ خان صاحب چھپ کر رہے آپ ایک دفعہ میری بات سنے جی فرمائیے سنی رہا ہوں آپ کی ساری قوم کے سنی رہا ہوں تین سال سے کہ میرا کوئی حق نہیں ہے یہ جو گورنمنٹس ہیں پریویس گورنمنٹ ٹی ایل پی آگئے آپ سارے آجے یہ گورنمنٹ کو برباد کرنا چاہ رہی ہوں کیوں نہیں آپ اس کو دیکھتے خان صاحب میری بات آپ کو شکر اردا کرنا چاہیے میرا کہ میں آپ کے لاسٹ ہوپ ہوں اور آپ کے ٹی آر پی بڑھ رہی ہے اس وقت پرتی جا رہی ہے آپ دیکھئے گا ایک منہ کے بعد بڑھ بڑھے گی ویوشپ بڑھے گی میں آپ کے انٹرویو کر رہا ہوں اور آپ سے کیسے کیسے بات کر رہی ہیں؟ خان صاحب میں تو ایک عام انسان کی بات کر رہی ہوں میں اپنی بات تو کر نہیں رہی خان صاحب میری بات سنے ایک عام بندہ نیچے سے نیچے ہی جا رہا ہے تو اس کو جان کے لالے پڑے ہوں میں جانیاں بھی بہت مہنگی ہو گئی میرے آپ میں صرف کوشش ہے کامیابی اللہ تعالی دیتا ہے اور اس طرح ہی ہوگا انشاءاللہ کیونکہ یہ خواب ہے یہ بڑی خواب ہے جب آپ بڑی بڑیا سوچتے ہیں نام تو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں آپ نے جب یہ پہلا اپنا چینل کھولا مجھے بتائیے کہ وہ مشکل وقت نہیں تھا اور اب بتائیے اب بتائیے اب خان صاحب میرے ساتھ ہیں جی تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ نے بس میرا ساتھ دینا ہے اور میوسی گناہ ہے میوس نہیں ہونا آپ نے اور جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ کے چینل پر بھی کہنے جا رہا ہوں ایکسکلوسیف آپ نے گبرانہ تو ہے ہی نہیں خان صاحب اب تو ہمارا گبرانے کا حق ہے ہمیں گبرانے دے خان صاحب دیکھیں گبرانہ ہی رہے تھے پہلے پہلے کیا تھا ہاں پہلے آپ یہ یہ مائم انسیٹ ہے اس سے آپ نے نکلنا ہے یہ فیلیر سے نکلنا ہے آپ نے وہ کہتے ہیں there is a saying that it's not the failure that kills you it's the fear of the failure that kills you اور میں نکون کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک پاسپورٹ کی عزت ہونے جا رہی ہے اگلے وقت میں آپ کو پتہ لگے گا یہ انشاءاللہ چلے خان صاحب ملک عطواب نے جو بڑا گھرک کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا تو اب جو ملک میں اچھا ہونے جا رہا ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں تو جو ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم ہے وہ ماشاءاللہ سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیل رہی ہے اور بہت اچھا کھیل رہی ہے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ہے یہ مائچ ورلڈ کپ ہوں میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے دیکھے ہندوستان کا جو مہچانا یہ تو ہم نے گھبرانا نہیں ہے مجھے یاد ہے جب وہ مجھ سے کھیلتے تھے تو وہ گھپرا جاتے تھے بڑے بڑے کرکٹرز دیکھے میں نے میرے آگے گھپرا گئے تو یہ بھی آپ بھی کر سکتے ہیں آپ میں ہے وہ بس اللہ کا نام لے کے گراؤنڈ میں اترنا ہے اور مجھے فقر ہے اپنے ٹیم کے اوپر کہ انہوں نے اچھی فتح حاصل کی اور انڈیا کو تو انڈیا کو تو جو انہوں نے ہرایا وہ تو اپنے دیکھ ہی لیا ہوگا اور یہ میں نے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد کہہ دیا تھا نائنٹی نائٹی ٹو میں بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ٹیم کبھی نہ کبھی تو یہ بنے گی گریٹ ٹیم اور بنے جا رہی ہے دوبارہ سے دوبارہ سے بنے جا رہی ہے یہ یہ پاکستان کی ریسرچنس ہوئی ہے یہ میں نے 2019 میں بھی کہا تھا آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ گیا تھا میں کہ انشاءاللہ اگلے ورلڈ کپ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ قوم ورلڈ پیٹرز کی طرح کھیلے گی اور وہ کھیل رہی ہے اور پابر آزم کیا پلیئر ہے مجھے نہیں سمجھا تھا انہوں نے تو مجھے بھی پیچھے چھوڑ دینا ہوں لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے اس بات ہے میں گھبرانے رہا کیوں مجھ سے بہتر آ رہے ہیں لوگ کپتان دوبارہ جی خان صاحب تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے شو میں تشریف لائے جی ناظرین تو آپ کو آج کی میری یہ پہلی اپیسوڈ تھی پورکاست کی تو آپ کو یہ کیسی لگی آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی خان صاحب سے سوال پچھنا ہو تو وہ بھی آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ ہر پلیٹ فرم میں اس کو پھلا دیں پھلا دیں اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ جو آپ نے سوال کرنے تھے مجھ سے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ علیکم السلام میں ٹھیک ٹھاک سلطانہ میں بھی آپ سنایا کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے خان صاحب میں ٹھیک ہوں تو اسی بولنا ہے میں تو آپ نے آپ آٹی نے بولنا تھا یہ پورک چلتی نہیں ہے خان صاحب تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے شو بے تشریف لے کے آئے اور مجھے عزت بخشی اور توجہ ناظرین